بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سوڈنٹس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹی ایف چینل آج کی یہ ویڈیو ویڈیو انیورسٹی کے ان تمام سوڈنٹس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جن کے یہ کوسٹنز ہوتے ہیں جی کیا وی ایو کی ڈگری بیڈٹ ہے کیا ہم اپنے فورن کنٹریز میں جا کے ان ڈگریز کے تھوڑ جاب لے سکتے ہیں یا نہیں اور اس کے بعد یہ کہ کیا یہ ویڈیو ہمیں ایچی سی سے ریکرگنائز ڈگری دیتی ہے یا نہیں یہ تو ساری باتیں جو ہیں نا وہ آج کی اس پہلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو آنے والی نیو ویڈیوز جو نیو لیکچر سیریز ہیں سمیسٹر وان سے سمیسٹر فائف تک کہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس کی لیکچر سیریز جو ہیں وہ پرپیر کی جا رہی ہیں اور جلس ہی وہ انشاءاللہ پروٹ ہونا شروع ہو رہیں گی اس کے بعد آپ لوگوں کو ریڈسنٹ کوئیز اسائیمنٹس این ڈی 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 بیس کے ہنڈر پرسنٹ پرائیٹ سلوشنز جو ہیں وہ بھی شیئر کر رہتے ہیں اسی چینل پر اور میٹرم اینڈ فائیل جو ہیں وہ بھی آپ کو فری آف کاؤس پروائیڈ کی رہتی ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکر کر دینا ہے اور بیل کے اکم پر کلک کر دینا ہے اس سے آنے والے ہر نوٹیفکیشن کا آپ کو پتا چلتا رہے گا سٹارٹ کر لیتے ہیں جی سب سے بہلے ہم بات کریں گے کہ جو ویڈیو کی ڈیگری ہے وہ ریکوگنائز ہے یا نہیں تو یہ ویڈیو کے فریقینٹلی آس کسٹن جو ٹیپ ہے اس میں ہی آپ لوگ اس کانسل مل رہے گا کہیں کہیں اور آپ لوگوں کو ڈونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس سب ویڈیو ڈیگری ہے ریکوگنائز یہ کوئسن کیا رہتا ہے بہت دفعہ تنہوں نے اس کا آنسر جو ہے وہ اس میں لکھ دیا ہے اگر آپ دیکھیں اس میں ڈا ویڈیو یونیورسٹی ہیس بھی اسٹیبلش بائی دا گورمنٹ اور فاکستان ایس سچ اٹس ڈیگریز آر ریکوگنائز بائی ہائیر ایڈکیشن کمیشن اسلام آباد یعنی یہ جو ڈیگری ہے ہائیر ایڈکیشن کمیشن یہ پورے جو کنٹرول ہوتا ہے ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ کا وہ ہائیر ایڈکیشن کمیشن کی طرف سے ہوتا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جتنے بھی آرڈرز آتے ہیں ہمارے ایڈکیشن کے ریلیٹڈ وہ پورے پنجاب میں ہو سکتے ہیں پورے پاکستان میں جو ہمارے ایڈکیشن سسٹم ہے اس کا جو لیڈ کرنے والا آدارہ ہے ہائیر ایڈکیشن کمیشن اسلام آباد میں ہے اور یہ جو ہے اس سے ہمیں جو ہے نا وہ ریکوگنائز ڈیگری ملتی ہے یعنی جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرسٹیر سیکنیئر کی جو ہمیں سند ملتی ہے سیکنیئر کے بعد ڈو یئرز کے بعد جو ہمیں سند ملتی ہے وہ ہمارے کالیج والے نہیں دیتے ہیں وہ ہمارے بورڈ والے دیتے ہیں تو اسی طرح ہماری جو یونیورسٹی ہے وہ خود ڈیگریز آلاو نہیں کرتی ہے خود ڈیگریز جو ہینا وہ ڈیلیور نہیں کرتی ہے وہ ہائیر ایڈکیشن کمیشن کی طرف سے ہمیں ڈیگریز ملتی ہیں جو کہ ایک ماننا ہوا اور ایتھینٹک جو ہینا ہمارا آدارہ ہے اس کے بعد سیکنیئر لیے بہت سارا قسم کراتا ہے کہ کیا جو وی یو ہے وہ انٹرنیشن سٹینڈر کو کمپیر کرتی ہے تو یہاں پہ انہوں نے آنسر کر دیا ہے اس بات کا جی یہ انویورسٹی پروگرامز آر بیس اون کریکلہ ڈیویلٹ بائی ڈا ہائیر ایڈکیشن کمیشن ڈا کورس آٹلینٹس ڈیز کورکلہ آر بیس اون انٹرنیشنل ڈیمارڈز اینڈ سٹینڈرز یعنی جو ویچو انویورسٹی کے جو کورسز ہوتے ہیں جو پروگرامز کروائے رہتے ہیں ویچو جو انویورسٹی میں اس میں جو سلیبس ڈیزائن کیا رہتا ہے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا رہتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ڈیمارڈز اور سٹینڈرز ہیں جو ریکوائر ہوتے ہیں وہ اس پہ الیجبل ہو یعنی وہ اس پہ پورا اترتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو باتیں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو خوبصو کے کلیر ہو گئی ہوں اب آپ کو یہ شعبہ نہیں رہنا چاہیے کہ کیا ویڈیو سے پڑھنے سے ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بہت سے بہت سے یوٹیوبرز جو ہیں وہ آپ کو مس قائد کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ ایک ایڈوانس موڈ سٹیڈی ہے ٹھیک ہے اگر آپ آج سے ٹین ایئرز آفٹر کی بات کریں تیندہ سال کے بعد تو آل اکیڈمک ہمارے جو پرپسیس ہوں گے آل اکیڈمک ہمارے سینیریوز ہوں گے وہ سارے ہمارے کمپیوٹر بیس ہوں گے کیونکہ جدید ہم گزر رہے ہیں اور اس کے آگے جدید جو ہے وہ آ رہی ہے سینس جو ہے وہ مطلب ترقی کرتی جا رہی ہے ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ دن با دن آ رہی ہیں تو آپ لوگوں کا جو کمپلیٹ پروسس ہوگا کمپلیٹ آپ کا سٹڈی پیٹرن ہوگا وہ اس کے ٹیکنالوجی کی طرف موف کر رہا ہے موڈرن ایرا کی طرف موف کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ویچوئر انیورسٹی کی جو ڈگری ہے وہ ویلیڈ ہے اور کسی بھی طریقے سے یہ فیک نہیں ہی ہے خوبصو کہ آپ لوگ کے سارے قویسن جو ہیں وہ آہ کلیر ہو گئے ہوں پھر بھی آپ لوگ کو کوئی قویسن ہو تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ